ہمارچال باکسنگ ایسوزییشن بشہر باکسنگ کلب اینڈ رامپور ایڈمیسٹریشن جنہوں نے ہر چیز میں مطلب جتنی تعریف کی جائے اتنی کم اتنا اچھا یہ ایونٹ کرنے کے لیے کوئی سب آپ کیا کہیں بیترین باکسنگ کو دیکھنے کو مل رہی یہاں پہ رامپور بشہر کے پرانگن میں اور درشوکوں سے بھرا ہوا لبالب یہ باکسنگ ارینہ اور سب ہی پرکار کے درشک یہاں پہ نظر آ رہے ہیں باقی بی ایف آئی کے سب ہی اوپیشل ریپ اس باؤٹ میں ریپری ہے ہریش ٹوکس آل انڈیا پولیس سے اور رینوے سے ہیں اشمیت سنگھ اور نکھل دوبے باکسنگ فیڈریسٹ اپ انڈیا دونوں مکہباز ایک دوسرے پہ بھیترین پر ہار کریں گے اور دیکھنا ہے کہ کون ون ٹوک کی مارنے کے کوشش ریل ہو کے مکہباز دوارہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ نکل پورشن سے بیڈاوٹ رکاوٹ باڈی ویڈ کے ساتھ جو بھی پنچ آپ تارگیٹ ایریے پہ لینڈ کرتے ہیں وہی آپ کا سکور ہوتا ہے جب بیاتو فیس باڈی اگل نکل اپنے آپ میں بہتی لانگ رینج سے کھیلتے ہیں اور سکور لینے میں بہتی اٹیکنگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ باکسر کو دور رکھیں اچھی اونچی قد کارڈی کے باکسر ہے نکل دوبے ماریہ سر سے بلونگ کرتے ہیں وہیں ریلوے کے مکہباز اشمیت ساؤت پول مکہباز ہے دونوں مکہباز ساؤت پول ایک ساؤت پول باکسر ساؤت پول کے ساتھ کھیلنے میں ایزی فیل کرتا ہے جبکہ آرٹوڈاکس باکسر ساؤت پول کے ساتھ کھیلنے میں چھوڑا ساؤت پول کے ساتھ اپنے آپ کو اینجی میسوس کرتا ہے وہیں نکھل کے دوبارہ بھیترین اٹیک رائٹ کروس مارا ہے چن کی طرف ایک سکور ملے گا نکھل کو اس میں لانگ رین سے سب ہی جز کو نظر آئے ہوگا یہ پنچ لانگ رین سے کھیلتے ہیں سٹپ بیک لیتے ہیں سوپ بیک کرتے ہیں پھر اٹیک لیتے ہیں اٹیک بڑھاتے ہیں بیچ بیچ میں باغ کو تیج کرتے ہیں نکھل ان کی خاصیت ہے یہ دیکھنے میں جب بھی میں نے دیکھا ہے پچھلے ان کو آٹھ دس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر سے بہت ہی ون ٹو کا اٹیک چن کی طرف مارا برکل کلیر پنچنگ کر رہے ہیں کلیر کھیل رہے ہیں ریلوے کے مکھے واز کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا اٹیک کیا جائے پھر ناکامیابی نکھل بہت انٹیلیجنٹ بکسر ہے فوٹ ورک کا بہترین پریوک فوٹ ورک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پھر بیک سٹیپ لیتے ہیں سٹیپ بیک کے ساتھ پھر اٹیک لیتے ہیں ان کی خاصیت ہے نکھل کی پھر سے اٹیک لیا ون ٹول لیفٹ ہک اور چکر سماپ میں لے چلتا ہوں آمید کے پاس بہترین کو صاحب اور آپ نے پھر کوئی صحیح کہا اگر ہم اس باؤٹ کی بات کریں تو ایک طرف ہے ریڈ کورنر میں اشمیس سنگھ جو ریلوک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک طرف ہے بلو کورنر میں نکھل دوبے جو بی اف آئی اینڈ باکسنگ فیڈریشن آف انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس راؤنڈ کی بات کریں تو پہلا راؤنڈ جو ہے کہیں نہ کہیں نکھل کی اور جاتا ہوا اور نکھل کے اگر ہم بات کریں جب وہ رنگ کے اندر آئے تھے تو ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل دیکھ کھول رہتا ہے مطلب میں جہاں تک دیکھ پڑا ہوں کو صاحب آپ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کو صاحب نکھل جو ہے مجھے کہیں جو کیاپٹن کھول ہے ہمارے پورپ کیاپٹن ہے مہیند سنگھ دھونی جب وہ گراؤنڈ بے کھیل دیتے ہیں بڑے کھول طریقے سے کھلتے ہیں تو نکھل کو بھی کچھ ایسا ہی ہم نے observe کیا ہے یہ بڑے کھول لگ رہے ہیں نہیں یہ انٹیلیجنٹ بکسر ہے اور کیسے کھیلنا ہے اپنیٹ کو بھاپتے ہیں پھر اپنے آپ کو اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اپنیٹ کی کیا کمیاں ہیں اس کے اوپر اٹیک کب کرنا ہے اس کی یہ ایک انٹیلیجنٹ بکسر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ کو کب اٹیک کرنا ہے کب آپ کو ڈیفینس کرنا ہے کب آپ کو آگے بڑھنا ہے دیکھو ڈبل اٹیک بوڈی بھی بھی دونوں اٹیک لانگ رنج کے بکسر یہ کر پاتے ہیں بے خوبی لانگ رنج کے بکسر کی ایک خاصیت ہوتی ہے جس کو آپ کو ججز بھی اس کو کلیر سکور دیتے ہیں کیونکہ سب ہی ججز کو نظر آتے اس کے ایک ٹیمپو بکسر ہوتا ہے اس کے پنچ جز نظر نہیں آتے وہ چھے آٹھ مکھے مارنے کے بعد اس کے جو پنچ بہت کم نظر آتے ہیں نکھل کی جتنی تاریب کی جائے اتنی کم ہے اور کوشش کر رہے رہے لوگے کہ مکھے باز کی کچھ بڑے اٹیک کی جائے پر وہیں سامنے ہیں نکھل نکھل دوبے انٹیلینٹ ڈیفنس اچھا ہے ان کے پاس اچھا ایکسپیرنس ہے پچھے ہٹنے کا سب رنگ جتنے بھی کراپٹ ہیں ان کے پاس اچھے بہترین طریقے سے اٹیک کرتے ہیں اور میں لے چلتا ہوں امید کے پاس بہت بہت شکریدہ سر یہ بات ہو رہی تھی نکھل کی کے یہ بڑے کھول طریقے سے رنگ کے اندر کھیلتے ہیں مقابلہ آگے کے اور بڑھتا ہوا ریفنس آپ کچھ ہدایے دیتے ہوئے دونوں ہی مکے باز اپنی اپنی جگہ سولیڈ پر ابھی تک جو یہ باؤٹ کا دوسرا راؤنڈ چلا ہوا ہے اس میں ہمیں کہیں نکھل کا جو دب دبا ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے باقی ججز کے اوپا ڈی بند کرتا ہے کہ وہ کس حساب سے سکور دیتے ہیں اور یہ باؤٹ 73 یہ باؤٹ ہو رہی ہے ریڈ کارنر میں ہے اشمیت سنگھ ریلوے کے لیے کھل رہے ہیں اور بلو کارنر میں ہے نکھل دوبے جو بی ایف آئے یعنی باکسنگ فنڈرشن آف انڈیا کے لیے ریپریزنٹ کر رہے ہیں خوبصورت رامپور بوشیر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے گھڑی کے کانٹیں ملا سکتے ہیں ایک چار کا سہی والا وقت یعنی سمیہ ہو چکا ہے لیجئے سمیہ پر گھڑی کی سوئیوں نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ راؤنڈ ٹو کو سماپت کر دیا جائے اور راؤنڈ ٹری کچھ ایک شنوں میں آپ سبھی کے سماکش ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک لائن آپ سبھی کیلئے یہ کہنا چاہوں کردیں گا کہتے ہیں کہ جیتنے کی اچھا سبھی میں ہوتی یا کہتے ہیں ایک کتھر تیاری بہت ہی کم لوگ کر پاتے ہیں تو ان دونوں یہ جو بوکسر ہیں ان میں جیتنے کی کلہ دونوں میں دونوں نے سوچا ہے کہ جب رنگ کے اندر پرویش کیا تھا ان ٹری کی تھی کہ جیت کر بھارائیں گے جو ہم اپنی آنکھوں کا دیکھا حال آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو نکھل دوبے کا جو دب دبا ہے جو بلو کارنر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلو جرسی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نکھل دوبے بی ایف آئی کے لیے کھیل رہے ہیں بی ایف آئی یعنی باکسنی پرنشن آف انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے یہاں پر کافی عمر چکی ہے چیمپینشپ کو دیکھنے کے لیے راؤنڈ 3 کی شروعات ہو رہی ہے 3 منٹ کے بعد کلیر ہو جائے گا ریفریر ریش ٹوکس کے دوارہ کچھ نردیش دیے گے ریٹ کونک مکہ وازکوں کہ آپ کی ڈریس کو ٹھیک کریں ڈریس ٹھیک کرنے کے بعد پھر سے مقابلہ شروع ہوتا ہوا اور تیسرا اور آخری مقابلہ آخری راؤنڈ نکھل نے پہلے سے بڑت بنائی ہیں ڈومنیٹ کیا ہیں اور ریلوے کے مکہ بعد نے کوشش زور کیے پر سپل نہیں ہو پائے بار بار کوشش کر رہے ہیں کوئی اچھا پرہار مارنے کی بوکسنگ ایک ایسا کھیلے کے لاسٹ ٹیم میں بھی لاسٹ ایک سیکنڈ بھی میں اگر آپ کے پاس بہترین پنچ مارنے کی کپیسٹی ہے تو آپ اس ٹیم میں آپ بوکسنگ ختم کر سکتے ہیں نوکاوٹ پنچ اور ایک طرح جس کو بولتے ہیں چت چت کرنا ہی ایک بچ جاتا ہے آخری راؤنڈ میں نوکاوٹ پنچ مار کے آپ ختم کر سکتے ہیں بوٹ کو آخری کشنڈ تک اسی لئے یہ بوکسنگ آخری کشنڈ تک کھیلے جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اس اس طرح کا پرہار ہو کہ آپ نکھل لانگ رینج کے لئے جانے جاتے ہیں لانگ رینج سے اپنے آٹیک کرتے ہیں سٹیپ بیک لیتے ہیں پھر آٹیک لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ رینج منٹین کریں بکسر کو دور رکھا جائے وہاں پہ ریفری ہری سٹوکس کے دوبارہ ندردیش کیا کہ نکھل کوئی کہ آپ کوئی نہیں کا پریوک نہ کریں کوئی نہیں ایک ایسا آپ کوئی نہیں دکھاتے ہو اوپن پنچ مارتے ہو یہ سب فاؤل پوزیشن میں آتے ہیں جو کہ ریفری ان چیزوں کو جلدی پکڑتے ہیں اور آپ کو گلتی کرنے سے رکھتے ہیں پھر سے اپرکٹ پچھڑتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہوئے ون ٹو کا اٹیک ریلوے کے مکہ باز اکرام مکہ بازی کر رہے ہیں شاید کچھ آخری سمیں میں کچھ بہترین پرہار ماننے والے ہیں ڈیفینسن موڈ میں کھل رہے ہیں ریلوے کے مکہ باز پھر سے اٹیک کیا ون ٹو کا اٹیک پھر پکڑا پکڑا وہاں پہ ریلوے کے مکہ باز دوبارہ ریلوے کے مکہ باز کوشش کر رہے ہیں کہ واپسی کر رہے ہیں کچھ ایک اس طرح کا پنچ اٹیک کیا جائے نکھل کو دھارشائی کیا جائے پر کوشش پوری ہے دونوں وکسر کی پوری کوشش رہتی ہے ہم ایک ایک مایکرو سیکنڈ تک اپنے پنچ کو جماتے رہے ہیں دس سیکنڈ بچے ہیں دیکھنا ہے کیا کر پاتے ہیں دونوں مکہ باز یہ کلیر ہو چکا ہے نکھل کا ایک طرح مقابلہ تھا وہاں پہ نکھل کول مائنڈ کھیلتے ہوئے اپنے کورنر میں واپس آئے اب یہ نرینے آنا باقی ہے میں لے چلتا ہوں راؤن سے نکھل دوبے کا دب دواب بنا رہا 5-0 نکھل دوبے کو بہت بہت ساری شب کامنائیت دیرا چاہیں گے کیونکہ پہلے ہی راؤن سے انہوں نے جو ہے غزب کا کھل دکھایا ہے نکھل 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 جو اندر بس اپنا سکور لو اور خاؤ مت یہی ہے باق باقسنگ مار پیٹ تو ہر ہر کوئی کر سکتا ہے جو ایک ٹیک 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 ہوتا ہے جو ہم پیکٹیس کرتے ہیں وہ اپلائی کرنے کا ٹرائے کرتا ہوں آپ کتنے سال سے نکھلے باقسنگ کھیل بہے مجھے سرجی دسہ لوگ ہے ابھی تو جی جی کھیلتے ہوئے کیا مشن ہے آگے چل کر جو فیوچر میں جو ہل پیئر کا ہوتا ہے اولمپک کھیلنا اور گولڈ مارنا دیش کے لئے ابھی ہم کمنٹری کرتے وقت جس طرح سے کیپٹن کھول مہیندر سنگھ دھونی کو کہا جاتا ہے آپ کو جو ہے کیپٹن کھول کہہ رہے تھے اب وہ سر کھڑکو ہیں معلوموں کیوں کہہ رہے تھے اب وہ سر جانتے اچھے تھے آپ ان سے پوچھے گا تو وہ اچھا بات آتا ہوں ہمارے ساتھ جنہوں نے ابھی باؤٹ جتی ہے اگلی باؤٹ کی